قربانی کرنے والا شخص کتنے دن بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹے جواب جو کوئی بھی عید کی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذلحج کی ابتدا سے لے کر قربانی کر لینے تک اپنے بالوں ناخن اور نہ ہی اپنے جلد سے کوئی چیز کٹے کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب ذلحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال یا جلد سے کچھ بھی نہ کٹے سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال قربانی فرمائی جواب ترمیزی کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور ہمیشہ قربانی دیتے رہے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ مبارک سے قربانی کا جانور زباہ فرمایا جواب بہت سی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے قربانی کا جانور زباہ فرمایا بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سنگھوں والے دوسیہ سفید مینڈھے جن میں سفیدی زیادہ تھی اپنے ہاتھ سے زباہ کیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنی ٹانگ مبارک ان کی گردن پر رکھی سوال کیا غیر شادی شدہ عورت یا مرد اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب قربانی صاحبِ استطاعت مرد اور عورت کے لئے لازم ہے اور اس مسئلے میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کی طرف سے قربانی زباہ فرمائی؟ جواب امام مسلم نے حضرتِ عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنگھوں والا مینڈھا لانے کا حکم دیا تو لائے گیا تاکہ اس کی قربانی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا چھوڑی لاؤ پھر فرمانے لگے اسے پتھر پر تیز کرو حضرت امام عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے ایسا ہی کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑی لے لی اور مینڈھے کو پکڑ کر لٹایا اسے زباہ کرتے ہوئے فرمانے لگے بسم اللہ اے اللہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور امت محمدیہ کی جانب سے قبول کر پھر اسے زباہ کر دیا سوال ایسا شخص جس نے ہمیشہ نماز ترق کی ہو قربانی کر سکتا ہے جواب اگر تار کے نماز قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ پہلے نمازیں ترق کرنے سے توبہ کر لے پھر قربانی کرے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے قبول کرنے والا ہے قربانی کرنے والا ہے